السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زہاق آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں یہ بات بڑے ہی افسوس کے ساتھ بتانی پڑ رہی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک افسوس کا مخام بھی ہے کہ یہاں سعودی عرب میں یہ اعلان ابھی حکومت کی طرف سے جاری ہوا ہے آج منگل کے دن کیوزڈے یہ اعلان جاری ہوا ہے کہ یہاں کی جو تمام مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں میں جو پانچ وقت کی نماز باجمات ہوتی ہے تو یہ پانچ وقت کی نماز جو باجمات ہوتی ہے یہ نماز نہیں ادا کی جائے گی اور دوسری چیز یہ کہ جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی اور صرف مکہ اور مدینے میں جمعہ کی نماز باجمات اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ پڑی جائیں گی آج عشاء کی ازان جب ہو رہی تھی تو بلکل بازو میں ہی مسجد ہے تو مسجد سے آزان کے آواز آ رہی تھی اور آزان میں موزن یہ کہہ رہے تھے السلاة فی بیوتکم یعنی آپ گھر میں اپنی نماز پڑھو اس کے بعد دوسری مسجد سے بھی آواز آئی کہ السلاة فی ریحا لکم کہ تم جہاں بھی ہے تم اپنی ریحائش جو بھی ہے وہاں پہ اپنی نماز پڑھو تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کی یہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت ہی افسوس کی خبر ہے بہت ہی بیڈ نیوز ہے سیڈ نیوز ہے مگر اب ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی سب سے یعنی کی بہترین یہ چیز یہ ہے کہ کنٹین کر دیا جائے لوگوں کو نکلنے نہ دیا جائے برحال اب مہینہ دیڑ مہینے میں جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان جب شروع ہوگا مہینہ دیڑ مہینے میں تو جب رمضان کی جو رونق ہے وہ رونق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور جو جمعے کی جو ہماری رونق ہوتی ہے وہ رونق بھی آپ کو ابھی دیکھنے کو نہیں ملے گی یعنی جو ہم تیار ہو کر جمعے کی نماز کو جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ کب تک ہے معلوم نہیں ہے رمضان کی بھی جو معافی جاتا ہوں تھوڑا کنٹرل نہیں ہو پا رہا ہے رمضان کی بھی جو رونق ہے ہماری جو مسجدوں میں ترابی ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد جب ہم جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر ترابی بھی ہوتی ہے اور پھر اس تاریخ کے بعد بچوں ملے گرم مسجد جاتے ہیں عبادتیں ہوتی ہیں تاخراتیں ہوتی ہیں وہ موسم وہ ماہور یعنی اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کب ختم ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کب ختم ہوگا یہ کرونا وائرس کیا ہے جو بھی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے لوگوں کی جو ہے معاش پہ افیکٹ ہو گیا ہے مسجدیں بن ہو گئی ہیں اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے کرائسیس کے دور آئے تھے اور اس ٹائم پہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس طرح سے جو ہے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بقاعدہ آزان کے الفاظ ہے کہ آپ نے گھروں میں آپ نماز پڑھو اور ہم واقعے میں تعریف کرنا چاہیے سعودی حکومت کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو سٹپس لیے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ پہلے ہی سٹیج میں جیسے ریپورٹنگ شروع ہوئی کہ یہاں وہاں کیسز ہوئے ہیں تو فوری انہوں نے اپنا اتنا بڑا جو ریوینیو تھا امراہ کا وہ انہوں نے فوری کلوز کر دیا کل جو ہے ملک سلمان نے بھی تقریبا پچاس بلین ریال کا انہوں نے انانسمنٹ کیا پچاس بلین ریال کا انانسمنٹ ہے تھٹین بلین ڈالر ہوتے ہیں انہوں نے انانسمنٹ کیا چھوٹی اور بڑی جو چھوٹی موٹی کمپنیاں ہوتی اور چھوٹی کمپنیاں ان لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ان کا بھر پایا کرنے کے لیے اور لوکل جتنی کمپنیاں ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ملینز میں جو ہینڈ سینٹائزر وغیرہ ہوتے ہیں ماسک وغیرہ ہوتے ہیں بنائیں لوکلی سعودی کے اندر اور آج سے وہ ریاد میں جو ہے مسجدوں کے باہر اور ٹرافک سگنلز وغیرہ پہ جو ہے ساری ہینڈ سینٹائزر مفت میں لوگوں کو تقسیم کے جا رہے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں تو ویسٹ میں جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں ٹوالٹ پیپرز کے لیے دوسرے کو دھکا مٹ کی چل رہی ہے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو برحال اس طرح کا سیچوئیسن ہے لوگ گھروں میں کنفائن ہو کے بیٹھے گئے ہیں کئی لوگ جو ہے ورک فرم ہوم بھی کر رہے ہیں اور اب اس پہ جو ہے یہ بھی اب آیا ہے کہ جو ہے نمازیں جو ہے گھر میں پڑھنا ہے مسجد میں نہیں پڑھنا ہے نمازیں تو برحال اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو بھی کرونا وائرس ہے اللہ تعالی جو ہے انسانیت کو یعنی پوری انسانیت کو اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر پائیں اس کا دیکھئے ویکسین ابھی تک نہیں ہے سبحان اللہ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے اللہ کی خدرت دیکھئے کہ سائنس ترخی کر لی ڈاکٹرز ترخی کر لی ہے ہر چیز ہو گئی مگر جو ہے ابھی تک ابھی تک جو ہے ویکسینیشن اس کا نہیں آ پایا ہے یو ایس میں کل جو ہے اس کا فرس ٹرائل ہوا تھا مگر اس وہ جو ہے ابھی تو فرس ٹرائل ہوا ہے ہو سکتا اور ٹرائلز ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کچھ ریزلٹ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا اگر ہوگا بھی تو اس کا پھر ماس پروڈکشن ہے لوگوں میں اس کو وہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو مزاق میں یا حلقے میں نہ لیں کیونکہ اٹلی میں یہی ہوا اٹلی میں وہاں کی اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی اپوزیشن پارٹی کافی سٹرانگ ہے تو ان لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ گورنمنٹ اس طرح کی بکواز باتیں کر رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو لوگوں نے شروع میں یقین نہیں کیا مگر جب پھیلنا شروع ہو گیا تو سب سے زیادہ اٹلی میں پھیلیا ایران کا بھی یہ ہوا کہ انہوں نے روحانی چیزوں پر زیادہ توجہ دی اندہ بھروسہ کیا حلنگ اللہ کی رسول صاحب کی حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور توقل کرو تو اندہ توقل اندہ بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے ان لوگوں نے قبروں کو چاٹا بخایدہ جو امام علی رضا کی شرائن ہے وہاں پہ جا کے اس کو چاٹ رہے تھے اور جو ہے کل بھی جب قم میں جو بہت بڑا شرائن ہے اس کو بند کر دیا گیا تو لوگ مظاہر کر رہے تھے کہ کیوں اس کو بند کیا گیا تو اس طرح سے اندہ بھروسہ کرنے سے اور کیجول اور لائٹ لینے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلا اٹلی میں اور ایران میں ورحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں کے اللہ مدد کرے آپ کی ہماری اللہ مدد کرے جو مسجدوں کا بھی جو اعلان ہوا ہے جلد سے جلد اس وائرس کو یہاں سے ختم کر دیتا کہ ہم پھر واپس مسجدوں کو جا کر باجمات نماز ادا کر سکے اور رمضان جو ہے بھرپور ہم رمضان کا انشاءاللہ خائدہ اٹھا سکے اور بھرپور ہم رمضان کا مزہ لے سکے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ